بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیا اللہ آپ سب کا امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے آپ سب بچے جو ہیں وہ اپنے اردو کی بک اوپن کر لیں گھنٹا پبلیشر اردو جماع چہارن کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر نائن ٹوپک ہے آج کا ہمارا ہماری زبان زبان یعنی گفتگو بول چار اس کے مقاصد ہیں اس چپٹر میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری قومی زبان کی اہمیت کے بارے میں اور اس یعنی آفادیت سے ہم آگاہ ہو سکیں اردو قومی زبان کو سمجھ سکیں اور بول سکیں قومی زبان کی حفاظت کر سکیں اس بارے میں ہم جو ہے وہ جانیں گے ہماری قومی زبان جو ہے وہ کون سی ہے ہماری قومی زبان اردو پاکستان کی قومی زبان کونسی ہے اردو یہ پاکستان کے قومی تشخص اور رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان تعلیمی نصاب کے مطابق اردو ہر جماعت میں لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی بھی جاتی ہے اور اردو کا مطلب ہے وہ لشکر ہے کیونکہ یہ بہت سی زبانوں کا مضموعہ ہے اس نے یعنی فارسی بنگالی ترکی اور اردو زبان جو ہے وہ اسے لیے گئے ہیں یہ الفاظ اور اردو زبان جو ہے بہت ہی زیادہ نفیس ہے اور جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے اردو اور یہ سب جو ہے وہ علاقائی زبانیں جیسے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ بولتے ہیں پنجابی سندھی بڑھوچی ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہے وہ بولتے ہیں زبان لیکن ہماری جو ایک ایسی زبان جو ہم سب میں مشترکہ ہے وہ کونسی ہے وہ ہے اردو ٹھیک ہے اس کو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہماری قومی پہچان کا ذریعہ بھی ہے اور قومی زبان ہم کا درجہ بھی اس کو دیا گیا ہے پونٹو زبان کو تو اس کی امیت کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ جانیں گے سب سے پہلے میں ریڈنگ کروں گی آپ سب بچوں نے جو ہے وہ غور سے سننا ہے اگر ہمیں کسی سے کوئی توفہ موسور ہوتا ہے موسور یعنی حاصل کرنا وصول کرنا جس کی ہم توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے توقع یعنی امید اس کا مطلب ہے امید تو ہمیں ایک انجانی سی حیرت اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور ہم کبھی کبھی اپنی جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو حدرتی طور پر وہ جس کرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کی متعلقہ زبان اس کو بطور توفہ ملتی ہے جس پہر فوری طور پر وہ اپنی جذبات کا اظہار تو نہیں کر سکتا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس توفے کو اپنی پوری زندگی کی سنبھالتا ہے اور یہ زبان اس کے ساتھ ساتھ بروان چڑھتی ہے بروان چڑھنا یعنی پھلنا پھولنا زبان کسی بھی ملت انسان علاقے یا مذہب کی بابن نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی ایک قسم یا انداز کی ہوتی ہے زبان تو اسمان پر موجود ستاروں کی طرح ہوتی ہے جو پوری دنیا میں مختلف انداز سے پوری جاتی ہے جیسے باغ کی خوبصورتی اس کے مختلف قسم کے پھولوں کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح زبان کسی بھی انسان کی بیچان ہوتی ہے جس کے ذریعے اس کی تعلیم صیرتوں کے دار خاندانی ماہور اور اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یعنی جو ہے وہ اس میں کیا بتایا گیا اس ٹاپک میں کہ اگر ہمیں کوئی توفہ کسی سے ملتا ہے یا ہم جس سے توفہ لیتے ہیں اور جس کی ہم بالکل بھی یعنی امید نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں ملے گا یہ گفت ہمیں ملے گا تو ایک انجانی سینی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں توفہ دیا ہے اور ہم اپنی جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس دنیا میں بچہ آتا ہے تو قدرتی طور پر وہ جس گھرانے پیدا ہوتا ہے اور اس گھرانے کے لوگوں کی زبان ہوتی ہے جیسے کوئی پشتو بولتا ہے کوئی بجاری بولتا ہے مطلق زبانے ہیں تو مطلقہ زبان یعنی جس زبان سے تعلق ہو اس گھرانے کا تو اس کو بطور توفہ ملتی ہے یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جس زبان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے گھرانے جس زبان سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بچہ بھی وہی زبان بولتا ہے اور جس پر فوری طور پر وہ اپنے جذبات کا اظہار تو نہیں کر سکتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس طوفے کو اپنی پوری زندگی سہب آلتا ہے اور اسی طرح زبان اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے یعنی وہ زبان بولتا ہے اور پھر زبان کسی بھی ملک انسان علاقے مذہب کی بابن نہیں ہوتی وہ جو ہے اور نہ ہی وہ کسی ایک قسم کے انداز کی ہوتی ہے اور زبان تو کہتے ہیں کہ اسمان پر مجھو ستاروں کی طرح ہوتی اور جو پوری دنیا میں مختلف انداز سے بولی جاتی ہے اسے باغ کی خوبصورتی اس کی مختلف قسم کی کھلوں کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح زبان بھی انسان کی پہچان ہوتی ہے جو انسان زبان جو زبان بولتا ہے جس کے ذریعے اس کی تعلیم صیرت و کردار خاندانی ماحول اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہیں ایک اچھے مسلمان کا جو ہے وہ کردار کیا ہے وہ تعلیم یافتہ ہے اس کا خاندان کیسا ہے وہ کس ماحول میں رہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کا اثر کس سے ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے یعنی زبان جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے شخصیت پر آگے ہے پاکستان کی قومی زبان اردو ہے یہ پاکستان کی قومی تشخص یعنی تشخص قومی تشخص یعنی شناخت ہونا اور رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے پاکستانی نعلیمی نصاب کے مطابق اردو ہر جماعت میں لازمی مضمون کی حیثیت سے پڑھائی جاتی ہے اردو کا مطلب ہے لشکر کیونکہ یہ بہت سی زبانوں کا مضمون ہیں اس میں بہت سی الفاظ فارسی بنگالی ترکی اور عربی زبان سے لیے گئے ہیں اردو بہت نفیز زبان ہے اور اہل اردو اس کے بارے میں کہتے ہیں جیسے کہ ایک شیر ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں دا سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے پاکستانی قوم میں یگانگت پیدا کرنے میں اردو زبان کا اہم کتاز ہے یگانگت یعنی اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا اس زبان کا تعلق پاکستان کے کسی مخصوص خطے یا نسلی گندروں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں ہر جگہ سمجھی اور بولی جاتی ہے پاکستان کے تمام لوگ اس زبان کے ساتھ خصوصی تعلق اور انسیت رکھتے ہیں انسیت لینی محبت لگاؤ کیا میں پاکستان کے بعد اردو کو قومی زبان کی حصیت دی گئی اردو زبان کی ترقی اور ترویج یعنی کے ذریعات دینا ترقی دینا ترویج کے لیے اس سے ذریعہ تعلیم بھی بنایا گیا ہے وفاقی اردو یونیورسٹری کا قیام اردو کے فروغ میں خصوصی مقام رکھتا ہے اگرچہ اردو زبان بہت ترقی کر چکی ہے تاہم اس سے مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ تعلیمی درسی اور سرکاری زبان کے طور پر مؤثر کردار ادا کر سکے یعنی جو ہے وہ ہماری قومی زبان کیمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور جو ہے وہ پاکستانی تعلیمی نسان کے مطابق جو ہے وہ اب ہر کلاس میں بھی جو ہے وہ اردو لازمی مضبون کی حضیت سے پڑھائی جاتی ہے اس کا مطلب کیا اردو کا مطلب لشکر کیونکہ بہت سی زبانوں کا یہ مجموعہ ہے اور بہت سے جو ہے وہ اردو کے اس میں جو بہت سے الفاظ ہیں فارسی بنگالی اور ترکی اور عربی زبان سے لے گئے ہیں اور پاکستانی قوم میں یہ جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے میں ہم کے ذہر ادا کرتی ہے اس زبان کا تعلق پاکستان کے تسی خطے یا نسلی گروہ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں ہر جگہ سمجھی اور بولی جاتی ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ پاکستان کے تمام لوگ اس زبان کے ساتھ اس زبان کو انصیت بھی رکھتے ہیں اور قومی زبان کے حسیت بھی اس کو دی گئی ہے نیکسٹ ہے اردو زبان کا پاکستان پر حق ہے اور یہی وجہ ہے کہ قید عظم رحمت اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی اور جو اس بارے میں غلط خیمی بیدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کا سری دشمن ہے سری یعنی واضیہ ظاہر عریف میں اردو کے بہت سے عدیب و شاعر گزرے ہیں جنہوں نے حالات و واقعات قدرتی مناظر احساس و جذبات کو حبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے جن کی تحریریں اب تک لوگوں کے دلوں کو چھو لیتی ہیں علامہ محمد اقبال، مولوی عبداللہ، اسماعیل میر جی، میر، تکیمیر، سوفی، تبسن، بہارہ جیسی شخصیات اور تقوم کے دلوں میں زندہ ہیں یعنی پاکستان، اردو جو ہے وہ کیا ہے پاکستان اردو زبان کا پاکستان پر حق ہے اور پاڈیازم نے بھی کیا کہا ہے اپنے الفاظ میں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو نہیں ہوگی اور کوئی دوسری زبان نہیں ہو سکتی اور جو بھی اس بارے میں غلط فہمنا پیدا درنے کوشی کرے گا وہ پاکستان کا بارضیہ تشمہ ہے اور پاکستان یعنی کہ اردو کے بہت سے مشاعر ہیں اور جنہوں نے حالات اور واقعات اور قدرتی مناظر اور احساس جذبات کو صورتندہ الفاظ میں بیان کیا ہے اور ان کی شاعریات بھی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ چھو لیتی ہیں لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اب بھی اس کو پسند کیا جاتا ہے مثلا کون سے ہیں شاعر علامہ محمد اقبال ہیں مولوی عبدالحاق ہیں اسماعیل میوٹری ہیں میرتا کی میر ہیں سوفی تبسیم ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک جہاں وہ یہی تک تھا مشکل الفاظ جو ہیں وہ اس میں کون سے ہیں توقع، پروان، نساب، لشکر، نپیس، قومیت، مفعوم، غلط فہمی، سری، ترویج آگے الفاظ معنی ہیں توقع، امید، ترویج، ریواج دینا، ترقی دینا، تصور، دھیان، خیال، حارج، الادہ، نکلا ہوا، پروان چاننا، پھلنا، پھولنا، نپیس، اندہ موسیقی